ایک صحابی تھے الاشج بن عبدالقیس ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج آپ میں دو ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے بہرحال وہ کیا ہیں فوربیرنس اینڈ پیشنس یہاں پہ فوربیرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے سیلمنسی سیلمنسی نرمی کو کہتے ہیں آپ میں نرمی ہیں نرمی جو کام کرا سکتی یاد رکھیں وہ سختی نہیں کرا سکتی نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں اگلے آپ کی اس مہک سے اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائیں جیسے ہمارے نبی تھے ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے بہت ایکٹیف تھے لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا اپنی وائبز کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے ٹھیک ہے نا اپنی وائبز کے ساتھ ہنسی مزاگ بھی کیا کرتے تھے ایون ڈیتھ بیٹ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہوگا اللہ کے نبی سلم کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا بخار تھا حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ او مائی ہیڈ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا جائے گا آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں آپ کا غسل دینے والا میں تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو اب حضرت عائشہ نے آگے اس کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو زیادہ ٹائم دیں اب دیکھیں یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے ڈیتھ ویٹ پہ can you believe it لوگ حمت ہار جاتے ہیں لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں لوگ مزاق کرنا بھول جاتے ہیں لوگ ہیومر کرنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ بجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا دنیا ہی لوگوں کو تھکا دیتی ہے تو ہمارے نبی تو ایون اس حالت میں جوک کر رہے ہیں اپنی وائد کے ساتھ یہ زندہ دلی کے نشانی ہوتی ہے تو اس لئے بہادر بننا چاہیے ٹھیک ہے نا زندہ دل بننا چاہیے اور جوکس وغیرہ جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے ہیومر تو سلمنسی نرمی کو کہتے ہیں اور پیشنس برداشت کو سبر کو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بہت دو امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں ایکزامپلز میں میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پشاپ کرنا شروع کر دیا پڑھا آپ نے واقعی تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے جو بالکل نیچرل تھا ہم بھی ہوتے ہیں ہم مارنے کو دوڑتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سچویشن کو اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے جو آج گھرے پڑھاتے ہیں سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ اب یہ بات سوچیں آپ کہ ایک بندہ مسجد میں بشاپ کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکو اس کو ختم کرنے دا عجیب بات پھر کہا اس کو صاف کرو اس جگہ کو پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے مسجد صفائی کی جگہ ہے صاف ستری جگہ ہے وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھا یہ لوگ تو مجھے مارنے آرہے تھے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالباً اب اس میں تین سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے اگر آپ اس میں غور کریں سٹیپ نمبر ون جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت بگھاڑیں جب ایک بندہ غصے ہے اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی زیادہ تر میاں بی بی کی لڑائی کب ہوتی ہے امام شافی نے کیا کہا اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہوگا سیدھی سی بات ہے دونوں میں فائر آئی ہوئی ہے ختم اس لئے تھوڑا سا اپنی انا کو کنٹرول کر لیں اس ٹائم پہ قوام تو انا کو کنٹرول کرتا ہے قوام تو عورت نہیں بن جاتا عورت سے مراد ہے کہ اس ٹائم اگر ان کو ایموشنز ہوئی ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی ریائکٹ کریں گے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ بہت وائس سٹیپ ہے ایک بندہ اگر باتیں کیے جا رہا ہے اس کو کرنے نہیں وہ اپنا غبار نکال رہا ہے چھوپ ہو جائے گا بس ختم اس کے بعد چھوپ ہو گیا آپ ریلیکس رہیں اس کے ساتھ نارمل چلیں اس کو بعد میں جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے تو سمجھا دیں اس ٹائم پہ کوئی سمجھائیں گے میں نے کئی ایسے لوگ دیکھیں کہ انہیں اس ٹائم پہ سمجھائے گا انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ اس ٹائم غبار آیا ہے آپ اس ٹائم پہ درس دینے لگ جائیں گے تو وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے ٹھیک ہے نا کئی ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے اب کیا بجا ہے بچے کیوں ریبلیس ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں ماباب کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے اس ٹائم پہ درس شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ وہ حدیث سنانے وہ اس موڈ میں نہیں حدیث سننے کے موڈ میں وہ تو پہلی ریبلیس پہ ریبلین پہ بیٹھا اس لیے ذرا سچویشن کو پرختیں کہ بھئی یہ بات یہاں پہ کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے مینیج ایسے کیا کہ اگر اس کو یہ اس دوران مارنے آ جائیں گے جبکہ یہ پشاب کر رہا ہے تو یہ تو مزید بگڑے گا یہ تو بات ہی نہیں سنے گا تو ریفرمیشن تو ہوئی نہیں اور صحابہ بھی مارنے لگ جائیں گے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیں اگر ایک بندہ بہت غصے میں ہے تو آپ کام ڈاؤن ہو جائیں ٹھیک ہے نا جیسے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ